السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو شیخ یہ دعا جو ہے نماز کی حالت میں کر سکتے فرض اور نوافل میں دعا اپنی مادری زبان میں یا عربی میں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں ہم دعا کر سکتے کی نہیں فرض میں بھی نفل میں اور یہ دعا ہم عربی زبان میں کریں گے یا اپنی مادری زبان میں کریں گے میں خاصے سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا بار بار یہ سوال آتا ہے اور پہلے بھی آپ کے سامنے وضعات کی جا چکی ہے کہ نماز میں کئی مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی اجازت دی ہے کہ جو چاہیں آپ دعا کریں جیسے تشہد کا موقع ہے آدمی تشہد میں بیٹھے خاصتہ اسے تشہد اخیر میں تو اس میں جو تحیات درود وغیرہ ہے وہ سب پڑھنے کے بعد تاؤز وغیرہ سب پڑھنے کے بعد آخر میں جو وقت ہے اس میں وہ جو چاہے دعا کر سکتا ہے اب جو چاہے دعا کر سکتا ہے اسے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ جو چاہے سے مراد وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بہت ساری دعائیں ہیں تو ان ثابت شدہ دعاوں میں سے چن کے منتخب کر کے جو چاہے وہ چن لے اور یہاں پہلا کے پڑھیں دوسری طرف کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو چاہے سے مراد ہے کہ جو مرضی اس کی دعا کرے وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن عربی زبان میں وہ دعا کرے اور تیسری طرف کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اگر وہ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حد ہے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک آدمی چاہے تو وہ مسنون دعائیں پڑھے یا چاہے تو وہ عربی زبان میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھے یا چاہے تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ عربی زبان میں اپنے الفاظ میں دعا کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس بات سے منع کرنے کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ اگر اپنی مرضی سے دعا کرنا چاہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں تو اس میں عسا تعلبتہ بہتر بات تو یہی ہے کہ بھئی جو اس کو چاہیے جو دعا وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے جو مسنون الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یاد کر لے اس کو استعمال کریں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آدمی جب بھی یہ شوق رکھے کہ ہم تشہود میں یا نماز میں زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو معصورہ دعاوں کو یاد کر لے اور ان دعاوں کے ذریعہ پڑھے ڈبل سواب ہوگا اس کا ایک تو سنت پر عمل بھی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ سے مانگ گرا ہے اس میں بہت بڑا سواب ہے دوسری طرف یہ گنجائش ہے کوئی آدمی عامی ہے بچارہ مزدور ہے اس کو نہیں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے تو ہم اس پر دعاوں کا دروازہ بن نہیں کر سکتے ایسا آدمی جسے کچھ نہیں آتا بچارہ بہت پریشان ہے بہت گریب ہے یا بہت دکھی ہے کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی تم کچھ بھی دعا مت کرو تو اس کے لئے گنجائش ہے وہ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بات جو یہ ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ فرض اور نفل میں فرق تو فرق والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ایک چیز نفل میں جائز ہے تو فرض میں بھی جائز ہونی چاہیے فرض میں جائز ہے تو نفل میں بھی جائز ہونی چاہیے فرق کی دلیل چاہیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات کہی ہے کہ جو چاہے دعا کرے تو اس اصل میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں کہ جو اختیاری دعا ہے وہ صرف نوافل میں ہے فرائز میں نہیں اختیاری دعا فرائز میں بھی نوافل میں ہے تو جب اصل دونوں نمازوں کو شامل ہے فرائز کو بھی شامل ہے اور نوافل کو بھی شامل ہے تو اس اصل کے جو ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اپنی زبان میں کر سکتا کی نہیں تو یہ چیز بھی دونوں نمازوں کو شامل ہوگی خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا کہ بہتر یہی ہے کہ دعا معصورہ ہی پڑھیں اس کا دو فائدہ ہے سنت پر عمل بھی اور اپنی جو ضرورت ہے اللہ سے اس کی مانگ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے اس میں اسعت رکھنی چاہیے سختی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا سکتا ہے